بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ غازی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین یوٹیوب نے چاہت پتہ علی خان کا گانا بدو بدی ڈیلیٹ کر دیا ہے اس گانے پر اب تک 28 ملین ویوز آ چکے تھے تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اب تک چاہت پتہ علی خان نے کتنے پیسے کمائے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ اس گانی کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پر اس وقت بحث ہو رہی ہے میوزک کے حوالے سے موسیقی کے حوالے سے اور اس کے میار کے حوالے سے اس پر بھی گفتگو کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے چاہت پتہ علی خان کے حوالے سے چاہت پتہ علی خان دوہزار بیس کے دوران جب کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں لاؤڈاؤن تھا اس وقت ان کی ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پر سامنے آنا شروع ہوئی لیکن اب تک وہ اتنے مشہور نہیں تھے پاکستان میں لوگ اس کے بارے میں ضرور جانتے تھے اور وہ مختلف شادیوں پر جاتے تھے کانسرٹس میں جاتے تھے اور وہاں پر لوگ انجوائی کرنے کے لئے آتے تھے اور ایک کانسرٹ کا یا پھر ایک شادی اٹینڈ کرنے کا چاہت پتہ علی خان جو ہے ایک لاکھ سے لے کر چار لاکھ تک روپے لیا کرتے تھے اور اس میں اس کی پوری ٹیم کا خرچہ شامل ہوتا تھا لیکن ایک مہینے قبل انہوں نے یوٹیوب پر ایک گانہ اپلوڈ کیا جس کا نام ہے بدو بدی پہلے تو اس گانے کو لوگوں نے اتنی اٹینسن نہیں دی لیکن پھر جو میم بنانے والے حضرات ہیں جو پنی ویڈیوز بناتے ہیں انہوں نے چاہت پتہ علی خان کی اس گانے کو مختلف پنی ویڈیوز میں یوز کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے یہ گانہ ٹرنڈ میں آنے لگا لوگوں نے اس کے بارے میں یوٹیوب پر سرچ کرنا شروع کیا اور یوٹیوب کا الگریتم جو ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جس چیز کے بارے میں لوگ زیادہ سرچ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر یوٹیوب خود بخود اس ویڈیو کو دوسری لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چاہت پتہ علی خان کا یہ جو گانہ ہے بدو بدی یہ ایک مہینے کے اندر اٹائیس ملین ویوز اس پر آگئے اور اس کی وجہ سے اب تک جو ہے چاہت پتہ علی خان تقریباً ایک اندازے کے مطابق ستر لاکھ روپے کا مات سکا ہے ستر لاکھ روپے یوٹیوب نے اس ایک ویڈیو کے بدلے چاہت پتہ علی خان کو دیئے ہے چاہت پتہ علی خان کی اس گانے کے شہرت کے بعد کچھ لوگوں نے اس کا اوریجنل ورجن یعنی بدو بدی کا اوریجنل ورجن وہ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کیا جس کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ گانہ جو ہے اس کا جو اوریجنل ورجن ہے وہ نور جہاں نے جو پاکستان کی ایک عظیم گولوکارہ تھی انہوں نے گایا ہے انیس سو تریتر میں ایک فلم کی لیے اور پھر اس کے بعد نور جہاں کی ٹیم نے اس پر کاپی رائٹ سٹرائک بیجا جس کی وجہ سے یوٹیوب نے چاہت پتہ علی خان سے یہ کہا کہ آپ اپنی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیجئے اس کے بعد چاہت پتہ علی خان نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن اس کی وجہ سے چاہت پتہ علی خان کے شہرت جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت پہنچ چکی ہے اور خاص طور پر ایشیا کے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ یہ گانہ بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا میں کافی زیادہ وائرل ہوا ہے اس گانے کی مقبولیت کے بعد اب تو یوٹیوب نے ویسے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے لیکن جب یہ گانہ مقبول ہوا تو اب کافی سارے لوگ توشل میڈیا پر یہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ وہ آرٹ کے بارے میں نہیں جانتے ان کو پتہ نہیں کہ موسیقی کس چیز کو کہتے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ گانہ اس وجہ سے وائرل نہیں ہوا ہے یا پھر یہ ویڈیو جو ہے اس وجہ سے وائرل نہیں ہوئی ہے کہ اس میں اس کی موسیقی جو ہے وہ کچھ اچھی تھی یا لوگ اس کو موسیقی کی وجہ سے دیکھ رہے تھے یہ وجہ نہیں ہے بلکہ لوگ اس کو کیوں دیکھ رہے تھے لوگ انٹرٹینمنٹ کے خاطر اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے فنی ویڈیوز کی وجہ سے میمز کی وجہ سے اس کو شہرت ملی ہے تو اس چیز کو اسی تک محدود کیجئے اگر آپ اس کو موسیقی کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر لوگ ان نے ظلم نہیں کیا ہے بلکہ ظلم آپ لوگ خود کر رہے ہیں آپ کیوں اس چیز کو موسیقی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کس نے چاہت پتہ علی خان کو ایک کامیڈین سے زیادہ سمجھا ہے وہ آج سے پہلے جو کچھ وہ کہتا ہے کہ میں ایک گائک ہوں میں سنگر ہوں لیکن وہ سنگر کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے نہ اس کی آواز اچھی ہے نہ اس کے جو گانے کا انداز ہے وہ ٹیک ہوتا ہے اور جس قسم کے لرکس کا وہ استعمال کرتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ مختلف گانوں کے بول اٹھا کر اس کو میکس کر دیتا ہے اور پھر جس انداز میں وہ ان کو گاتا ہے تو آپ لوگوں کے لئے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کسی بھی لحاظ سے محسیقی نہیں ہے اس کے علاوہ جو لوگ ان کو کنسرٹس پر بلاتے ہیں یا اپنی شادیوں پر بلاتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کے چہروں کا ریاکشن دیکھی ہے کہ لوگوں کے چہروں پر کیا تاثرات ہوتے ہیں ساری لوگ اس سے محضوظ ہو رہے ہوتے ہیں وہ محسیقی کیلئے کوئی وہاں پر نہیں آتا کہ یہ چاہت پتہ علی خان جو ہے یہ کوئی بہت اچھے گائک ہے چلے اس کا گانا سنتے ہیں بلکہ جو لوگ محضوظ ہونا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کیلئے جس طرح ہم کپل چھرما کا شو دیکھتے ہیں یا پھر اسی طرح کی اور شو لوگ دیکھتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اسی سلسلے میں لوگ چاہت پتہ علی خان کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور اس قسم کے کریکٹرز کو معاشروں میں شہرت ملتی ہے پاکستان میں صرف نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس قسم کے لوگوں کو شہرت ملتی ہے لیکن ان کی شہرت جو ہے وہ ٹائم لیس نہیں ہوتی بلکہ کافی محدود وقت کے لیے ہوتے ہیں پاکستان میں اس سے پہلے بھی کافی سارے لوگ اس قسم کے لوگ وہ وائرل تھے ان کا تعلق چاہے بے شک کسی اور شعبے سے تھا وہ کسی اور شعبے میں ان کو مقبولیت ملی لیکن ان کی مقبولیت کی صرف یہی ایک وجہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ پبلک کے لیے کوئی اور نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی وجہ سے ان کو شہرت مل جاتی ہے اور ان کی شہرت جو ہے یا ایک سال کیلئے ہوتی ہے یا پھر چھ مہینوں کیلئے ہوتی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے ایک دو سال کے بعد چاہت پتہ علی خان کے بارے میں کوئی بھی شخص بات نہیں کر رہا ہوگا اس سے پہلے چاہت پتہ علی خان کی طرح جو لوگ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تھے آج بھی وہ لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں لیکن نہ تو کوئی ان کو سن رہا ہے نہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے نہ ان کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو یہ چاہت پتہ علی خان کا ٹائم ہے اس طرح کی کریکٹرز کو رہی دنیا میں مشہور ہوتے ہیں اور اب چاہت پتہ علی خان مشہور ہو چکے ہیں تو اس کو انجوائی کریں ہر چیز کو حدف تنقید بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ